نیل آرٹ کروانا جو ہے نا وہ کس کو اچھا نہیں لگتا لڑکیوں کی تو کمزوری ہوتی ہے نیلز کیونکہ ان کو اچھے لگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ خوبصورت لگیں سو نیل آرٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کو میں آج ایسی چیزیں دکھانے والی ہوں کہ آپ گھر پر ہی اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ کو سیلون میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو یہاں پر میں نے جو چیزیں آرڈر کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو آپ کے سامنے انبوکس کرنے والی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر اور کس طرح سے ہم نیل آٹ اپنے گھر پر ہی کر سکتے ہیں سو لیٹس انبوکس سو یہاں پر میں نے پارسل کو انبوکس کیا اور یہ اوورسیز کا پارسل تھا تو اس کی پیکیجنگ بڑی سیف تھی تاکہ پروڈکٹ جائے وہ خراب نہ ہو یہاں پر اس کا آرڈر نمبر دیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی پروڈکٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا چیز آرڈر کی ہے باقی ایڈرس ایڈرس جو ہوتا ہے وہ تو مین پر ہی ہوتا ہے سو یہاں پر اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے ہمیں کیا ریسیب ہوئے کیا میں نے جو چیزیں آرڈر کی تھی وہ ہی مجھے ریسیب ہوئی ہیں سو لگ تو یہی رہا ہے کہ جناب میں نے جو آرڈر کیا تھا وہ ہی ریسیب ہوئے کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے مجھے سو یہاں پر میں نے جلدی جلدی سے اس کو جو ہے وہ ان باکس کر لیا اور میں باپ کو اس کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یار اتنی سپر دوپر امیزنگ مینی بوٹلز ہیں یہ فورٹی ایٹ اور ہر بوٹل میں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے یعنی کہ کوئی بھی ریپیٹیشن نہیں ہے کسی میں سرکل شیپ میں کوئی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے کسی میں ہارڈ شیپ میں ہے سٹار شیپ میں ہے مطلب ساری چیزیں جو ہے نا ڈیفرنٹ ہیں آپ ہر نیل کو ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ بنا سکتے ہو بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ بوٹلز لگی ہیں اور جب آپ گھر پہ اس کو یوز کروگے تو بلیو می ایسا ہی لگے گا جیسے آپ سیلون سے نیل آٹ کروا کر آئے ہو سو آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی آپ کو اسی بھی میٹ نیل پولیش یا گلیٹری نیل پولیش لگا کے اوپر جیم سٹون فلاورز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہو یہ پروڈکٹ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہو ان کیس ایف یو ریلی وانٹ کے اگزیکٹ وہی لک ہے سو یار یہ بڑی کیوٹ سی لگ رہی تھی بڑی خوبصورت سی ٹائنی سی منی ووٹل تھی میرا دل کر رہا تھا اس کو کھا جاؤں لیکن میں کھا نہیں سکتی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ نیل آٹ کرنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ اور زیادہ خوبصورت بنا لینا ہے اور آپ دیکھیں کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہے تو آپ کو سیلون جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ گھر پہ مطلب نیل آٹ کیجئے میٹ نیل پولیش لگائیے گلیٹری لگائیے میررر ایمیج والی لگائیے مطلب کوئی سی بھی نیل پولیش آپ لگا لو اس کے اوپر آپ یہ بوٹل میں سے چیزیں لے کر اپنے نیلز پر لگاؤ جیمز لگاؤ سٹونز لگاؤ ہارڈ شیپ لگاؤ فلاس لگاؤ کچھ بھی لگا لو اتنی خوبصورت آپ کی مطلب آپ کی ہاتھوں کی لوک ہونے والی ہے نا کہ سب پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے کروایا کون سے سیلون سے کروایا سو ایک تو ہمارے پیسوں کی بھی بچت ہوئی ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہوئی